اے آئی ایم ایم ادھاکش اسددین او ویسی کل دیر رات مختار انسانی کے گھر پہنچے گازی پور کے محمد آباد ستیت آواز جا کر انہوں نے مختار کے پریباروالوں سے ملاقات کیکے اور شوک سمجھنا ویخت کی تو دیر رات او ویسی پہنچے مختار کے گھر اور انہوں نے پریباروالوں کے پرتی سہانو بھوتی جتائی شوک سمجھنا ویخت کی مختار کے بڑی جنوں سے ملاقات کی اسددین او ویسی مافیا مختار انساری کی موت کے بعد ایک بار پھر سے اس کے بھائی افضال انساری نے زہر کا مدہ اٹھایا ہے افضال نے کہا کہ جیل پرشاہ سن نے مختار کو زہر دے کر مارنے کی ساجش میں جیل پرشاہ سن شامل ہے اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو بھی یہ وجہ رہی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کا جو پریشر ہے مو سے خون کیوایا ہے ناک سے خون کیوایا تمام فوٹوگراف ہے کہا گیا کہ بھائی پوسٹ مارٹم اس کا ایمز کے ڈاکٹر سے کرا لیا جائے کیوں اسی ڈاکٹر سے پوسٹ مارٹم کرا لیا جارہا ہے اسی ہاسپیٹل کے ڈاکٹروں سے جس ہاسپیٹل کے ڈاکٹروں نے اس کے علاج میں پوری طرح یا لپروہی باتی یا وہ سنلپت ہیں اس کی اس موت کے لیے جو ساجی سرچی گئی اس ساجیس کے وہ بھی سنلپت ہیں حصہ ہے اس میں سپریٹینڈنڈ جیل اور یہ سب لوگ ساجیس کے شکار ہیں جب کہتے رہے کہ اس کو جہر دیا گیا تو ایک جیلر اور دو جیلر کو سسپیٹ کیا ہے اسی دن جہر کلائے گیا کہ بات پھوٹی کیسے امپرکاش راجبھر کے بیٹے اور گوسی لوگ سبا سیٹ سے پرتیاشی اروند راجبھر نے بڑا بیان دیا ہے ابباس انساری کو لے کر پوچھے گئے سوال پر اروند راجبھر نے کہا کہ اببار انساری ہمارے ویدھائک نہیں وہ اکھیلیش یادب کے ویدھائک ہے موکتار انساری کو لے کر انہوں نے کہا کہ کرموں سے پتا چلتا ہے کہ کون ڈکٹی کیسا ہے ڈکٹی کا کام کرموں سے اس کی پہچان ہوتی ہے جو جیسا کام کرے گا اس کی ایسی پہچان بنے گی وہ کہاں ہمارے ویدھائک ہیں وہ تو بہت پہلے سے ہم لوگ سٹیٹمنٹ جاری کرتے چلائیں کوئی اکھلیش یادب جی کے ویدھائک ہیں تو بہت ہاں یہ ضرور ہے گڑ بندن تھا اور کہیں کہیں مشٹیک ایک اکھلیش یادب جی نے کرایا تھا ہم لوگوں کو ہمارا ابھی فارم لے کر کے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ پرتیاشی کون ہوگا کہیں کہیں انہوں نے بت دیا اور جیتے تو تو بہت پہلے سے ہی ہم لوگوں نے اس سیسو کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ تو اکھلیش یادب جی کے بیدھائیا تھے کشامبی میں مافیا تیک احمد کے آئی ایس دو سو ستہائیس گیان کے پانچ سرسیوں پر پولیس نے شکنجا کا ساہیتی کے شاپ شوٹر عبدالکوی کے دو بھائیوں کے گھر پر پولیس نے کورکی کا نوٹس چسپا کیا ہے پشلے سال ان کے گھروں سے پولیس نے ہتھیاروں کا جکیرہ برامت کیا تھا جس کے بعد عبدالکوی، عبدالوالی، عبدالکادیر، سعود اور فیز کے خلاف پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کا مقدمہ درچ کیا عبدالکوی لکنوں کے جیل میں بند ہے راجوپال ہتھاکار میں سی بی آئی سپیشل کوٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے جبکہ عبدالوالی اور عبدالکادر فراغ ہیں پولیس نے ملادک راتے کو ان کے گھروں میں کورکی کا نوٹس چسپا کیا پورٹ میں سرینڈر نہ کرنے پر کورکی کاروائی کی جائے گی مقدمہ اپراہ سیکھ جہاں چھے بٹے چوبیس دو بٹے تین اتر پردیس گینگسٹر ایک کا مقدمہ پنجی کرت ہے جس میں عبدالکوی جو کی سورجی راجوپال ہتھاکار میں بیت رہا ہے اور اس کے بھائی عبدالبالی، عبدالکابیر تتھا اس کے ساتھ سعود اور فیز ابھیقت ہیں عبدالکوی اس سمیلک نو جیل میں بند ہے آج عبدالبالی اور عبدالکادیر جو کی بھکندہ سرائکل کے دیواسی ہیں ان کے یہاں برقائد ہے ڈگڈگی بیجا کر کے منادی کرا کر کے مانینیالے کے عادے سمسار 82 CRPC کی کاروائی کی گئی ہے کشامبی کے چال سیٹ سے سپا ودھاک پوجا پال نے یوگی سرکار کی تاریف کی ہے پوجا بی ایس پی کے پورو ودھاک راجوپال کی پتنی ہے نوزار پانچ میں راجوپال کی ہتیا کر دی گئی تھی اور ہتیا کان کے شامل سات دوشیوں میں چھے کو 29 مارچ کو سی بی آئی سپیشل کوٹ لکنوں نے امرکیاد کی سزا سنائی ہے اور ایک آروپی کو چار سال کی سزا سنائی گئی آروپیوں کو سزا ملنے پر پوجا پال نے کہا ہے کہ یوگی سرکار کے کارن مجھے نیائے ملا ہے گواہوں کو سرکشہ مہیا کرائی گئی تب جا کر بھائی مکت ہو کر گواہوں نے بیاندج کرائی جتنے بھی گواہ ہیں رکشانہ جی شادک جی اونپرکاس پال جی منگل پال جی سیف ننلال جی ہیں ان سبھی کو ساسن نے شرکشہ دی ایک اچھی شرکشہ مہیا کرائی گئی جو پچھلے دو سال سے ہم لوگ الہاباد سے لے کر کے لکنوں کی کوٹ میں آتے جاتے گواہی مطلب اس کو ہم لوگ نے گواہی دینے کا کام کیا گواہی ان لوگ نے دیا بھی اور اسی لیے دیا کیونکہ بھائی مکت آج کا بات آبران ہے اور ان کو جانمال کی جو سرکشہ ہے وہ سرکار نے دی وہ پرشاسن نے دیا میں ان کا بھی بہت بہت آبھار کرتی ہوں شریف کرشن جنب بھومی اور شاہید گاہ مسجد کیس میں داخلی آچکاؤ پر آج پھر سے الہاباد ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی آج ہائی کوٹ میں ہونے والی بحث میں سے ہندو پکش کے اور سے کرشن پوک کو لے کر دی گئے تصفیروں پر مسلم پکش کو ڈواب دینا ہوگا مسلم پکش کی بحث پوری ہونے کے بعد ہندو پکش کی بحث ہوگی ہندو پکش نے کرشن کوپ میں آج شیطلہ سبتمی اور کل شیطلہ اشٹمی کی پوجہ آرچنا کی اجازت ماغی ہے الاباد ہائی کوٹ کل 18 یا چکاؤں پر ایک ساتھ ایودھہ ویباد کی جرچ پر سنوائی کر رہا ہے ڈوابی پڑی سر ستھت ویاز جی تہکانے میں پوجہ کے خلاف مسلم پکش کی آچکا پر سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا مسلم پکش نے ایودھہ ویباد ہائی کوٹ کے فیصلے کو چُراؤتی دیتے ہوئے پوجہ پر روک لگانے کی مانگ کی ہے 31 ینوری کو ورنسی زلہ عدالت کے فیصلے کے بعد ویاز جی تہکانے میں پوجہ پارٹ شروع کر دیا گیا تھا مسلم پکش نے ہائی کوٹ سے گوہر لگائی پر عدالت نے پوجہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا اب مسلم پکش تپریم کورٹ پہنچا ہے گازیاباد میں گھر سے وہاں ٹہلنے کے لیے نکلے شخص سے موبائل لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا پیڈت شخص بینک میں مینجر ہے سکوٹی سوار بدماش نے موبائل لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور موبائل لوٹ کی واردات سی سی ٹی وی میں قیت ہو گئی گھٹنا تھانا اندرہ پوراک شیفر کی بتائی بھی سی ٹاپورٹ میں پولس نے مہند ہتیا کارن کا خلاصہ کرتے ہوئے مہلا سہیت اس کے بیچے کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور ہتیا میں استعمال ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے مہند کی ہتیا تنتر منتر کو لے کر مہلا نے کی تھی ایر اوپی مہلا کو آشنکہ ہی کی اس کی بیچی اور بہو مہند کی تنتر منتر کے کارن کی گھر سے بھاگ گئی جس کے بعد اس کا پورا گھر برباد ہو گیا اسی کا بدلہ لینے کے لیے مہلا نے مہند کی ہتیا کر دی لاز شوینک نے مہلا کی مدد اس کے بیچے نہیں کی تھی اور وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے جلد لوٹتے ہیں موسیقی موسیقی